آسرام امریکن ویوورز ویلکم بیک ٹو پالا لائف جی ویوورز تو آج میں آپ کی شاہ ساتھ بلیج کرین شیئر کرنے والی ہوں یہ ان لوگوں کے لئے جن کی سکن بہت ہی سنسٹیف ہوتی ہے جو سکن پہ بلکل بھی بلیج یوز نہیں کر سکتے کیونکہ اکثر لوگوں کی سکن بہت سنسٹیف ہوتی ہے اتنی سنسٹیف ہوتی ہے کہ وہ بلیج کو ذرا بھی یوز کرتے ہیں تو ان کی سکن پہ یہاں تو ریڈ ریڈ نشان پڑھ جاتے ہیں یہاں بھی بہت ہی برن ہو جاتی ہے سکن جی ویورز تو یہ میں جو آپ کو فارمولا بتانے والی حصہ ہے آپ کی سکن کو بلکل بھی نقصان نہیں ہوگا آپ نے کیا کرنا آپ نے لینا ہے سب سے پہلے ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ ملک پاورڈر لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہاف ٹی سپون میں یہاں پہ لوں گی ایلوویرا جل یہ دیکھئے ہاف ٹی سپون اس میں چلا گیا ایلویرا جل لیکن یہ ہے کہ جو آپ لیں گے نا ڈرائی ملک تو اس کا زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا یہ دیکھئے اب ہم نے یہ ساشے لیا ایک بلیچ کریم کا کوئی سا بھی آپ ساشے لے سکتے ہیں اگر ساشے نے آپ کے پاس ڈبی میں بھیود ہے تو ڈبی میں ایک فیس جتنی بلیچ کریم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو ایک فیس کی بنا کے بتاؤں گی ہم نے یہاں کیا کرنا ہے وان ٹی سپون میں نے یہاں پہ کریم لینی ہے میئرمنٹ آپ اچھے سی کیا کیجئے کیونکہ اس کی میئرمنٹ صحیح نہیں ہوتی ہے اگر ہم زیادہ ایکٹیویٹر ڈال لیتے ہیں سوری تو پھر وہ ہمارے کی سکین کو بہت اقصان ہوتا ہے یہ دیکھیں وان ٹی سپون میں نے لے لی ہے کریم اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ہاں پہ ایکٹیویٹر لینا ہے لیکن اب میں یہاں پہ ہاں نہیں لوں گی میں یہاں پہ کوارٹر ٹی سپون ایکٹیویٹر کر رہا لوں گی ٹھیک ہے بھی براؤن کرے گا یہ کی پاس اتنا سا یہ ڈال لیا اور پھر ہم نے اس کو کرنا ہے اچھے سے مکس اچھے سے مکس کرنے کے بعد مکسنگ اچھے سے کر کے آپ اس کو ایک سے دو مینٹ پر یہ چھوڑا کیجئے تاکہ آپ کی کلیم اچھے سے پھول جائے میں اس کو چھوڑوں گی تب تک میں نے کیا کرنا ہے اپنی سکین پر آپ نے کوئی بھی مانسٹرائزر لینا ہے میرے پاس اس وقت یہ مانسٹرائزر ہے یہ بہت ہی اچھا مانسٹرائزر اس پہ بھی میں آپ کو ویڈیو بنا کر دوں گی یہ بہت ہی افورڈیبل مانسٹرائزر ہے اس کے بہت سے بینفیٹ ہے یہ آپ نے لگانا ہے لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ٹیشو پیپر سے اپنی سکین کو اچھے ساف کر لینا ہے اس کے اوپر آپ نے یہ بلیچ کرین اپلائی کر دینی ہے بلیچ کرین کو اپلائی کر کے ہم عمومن پندرہ سے بیس منٹ پھر ہم رموو کر دیتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس بلیچ کو اپلائی کرنے کے بعد آپ نے پچیس منٹ تک چھوڑنا ہے جی ہاں بلکل پچیس منٹ تک چھوڑنا ہے کیونکہ اس میں ہم نے بہت ہی کم قوانٹیٹی میں ایکٹیویٹر ڈالا ہے اس لئے یہ ہماری سکین کو کوئی بھی ریشننگ کرے گی نہ ہی ہاش کرے گی نہ ہی ریش کرے گی آپ نے اس کو لگا رہنے دینا ہے پچیس منٹ پچیس منٹ کے بعد آپ نے دو منٹ تک ہلکے ہاتھ سے ہاتھوں کو ویٹ کرنا ہے کہ ہلکے سے مساج کرنے کے بعد آپ نے تھندہ پانی لینا ہے ایس وٹر لینا آئس وٹر کے ساتھ کہ آپ نے اس ورموو کر دینا آپ نے دیکھیں کہ آپ کیسکینک کتنی ریلیکس فیل ہو گا پھر اس کے بعد اپنے کی FrogAS pert میں نے آپ کو بتانے لگے کوئی نایس بلیچ آپ اگر نانے ل закل ret بلیچ کرنے کے بعد آپ ضرور کوئی نام مIdکی مجھeye پیللیں ماسک ضرور اپنی سکن پر اپلائی کیا کیجئے کیونکہ آپ کے اوپن پوز ہوتے ہیں وہ ان کو کلوز کرتا ہے آپ کی سکن کو بہت اچھا سا فیکٹ دیتا ہے آپ کی بلیج کے فیکٹ کو بھی ڈبل کر دیتا ہے جی ویوورز آج کی ویڈیو آج آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر کیا کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب پیجئے تاکہ میں آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیو اللہ تیرے ہوں THANKS FOR WATCHING اللہ حافظ